ہم ایک اتحاسک موڈ پر کھڑے ہیں جاہوں میں امید ہے کہ ہمارے جو نیتا ہیں خاص کر وپکش کے نیتا وہ کھل کر سامنے آئے کھڑے ہوں بولیں کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کوئی جواب دہی کہیں پر بھی تیع نہیں ہو رہے ہیں ایسے میں سب سے بڑی پارٹی سب سے پرانی پارٹی جس نے فریڈم سرگل آزادی کے جو جنگ تھی اس میں حصہ لیا اس کی اگوائی کی آزادی ملی اس پارٹی کی وجہ سے شروعاتی سالوں میں جتنا بھی نرمان جیسا بھی ہوا اس کی وجہ سے ہوا وہ بلکل خاموش ہے وہ اپنے جھگڑوں میں اندرونی جھگڑوں میں الجی ہوئی ہے یا اندرونی جو برم ہے ان کے اس میں الجی ہوئی ہے میں بات کر رہا ہوں کانگریس کی رہول گاندھی نے ایک پر پھر کہا ہے کہ وہ پارٹی کی اگوائی نہیں کرنا چاہتے اور پریانکہ گاندھی نے بھی ان کی بات کا سمرتھن کیا ہے رہول گاندھی سے سہمت ہے کہ اگلا کانگریس ادھاکش غیر گاندھی پریوار کا ہونا چاہیے پریوار کیوں ضروری گاندھی پریوار تو سمجھ میں آتا ہے کہ پریوار کا بھی ضرور ہے لیکن اگلا بھی کسی پریوار سے ہو ضروری نہیں ہے گیر گاندھی پریوار کا ہونا چاہیے پارٹی کو اپنے راستوں کو خود تلاش کرنا ہوگا ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی ادھاکش بھلے ہی وہ گاندھی پریوار سے نہ ہو لیکن وہ ان کا بھی باس ہوگا یعنی پریانکہ گاندھی کا اگر پارٹی ادھاکش مجھ سے کہیں گے کہ میری ضرورت اتر پردیش میں نہیں بلکہ اینڈیمان وہ نکوبار میں ہے تو میں خوشی خوشی اینڈیمان نکوبار چلی جاؤں گی وہی راہول گاندھی نے کہا کہ میں یہاں ہوں کانگریس پارٹی کے لیے کھڑا ہوں اور اس کے لیے لڑنے کو تیار ہوں کیونکہ میں پارٹی میں وشواس کرتا ہوں مجھے پارٹی کے لیے لڑنے یا ایسے مضبوط کرنے کے لیے کانگریس پریزیڈنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ ہے کلیانی شنکر آپ ورش پترکار ہیں وشلیشک ہیں کلیانی بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے میرا پہلا سال آپ سے یہ ہے کہ راہول گاندھی کے بیان سے صاف ہے کہ وہ پارٹی کی کمان نہیں سمالنا چاہتے پریانکہ گاندھی بھی سمرتھن کر رہی ہیں کانگریس کو اب گاندھی پریوار سے الگ کوئی دوسرا نیتہ چننا ہوگا کیا یہ ممکن لگ رہا ہے آپ کو اگر ممکن ہے بھی تو کیا یہ ایفیکٹیو کارگر ہوگا تو we know the whole thing وہ پہلے last year جو انٹیوی دیا تھا پچھلے سال کا تھا پچھلے سال میں دونوں بھائے بہن دونوں میں کہا کہ نان گاندھی پریوار کا کوئی پریزیڈنٹ ہونا چاہیے وہ اس سامے کا تھا ابھی ایک سال ہو گیا کانگریس نے بھی آج صفائی دیا کہ وہ پہلے ٹائم کا ٹائم چینجز ہیں اس لیے ابھی تو وہ نہیں چلتا تو پارٹی ابھی بھی راہول گاندھی کو لے کے امید ہے اور پریانکہ نے بھی اس سامے کہا ابھی کا نہیں ہے وہ بھی ایک سال پہلے جو بولتا پولٹیشن کا یہ ایک ہفتے کے اندر بدل دیتا ایک دن کے اندر بدل دیتا ہے تو ایک سال کے پہلے کا کوئی مجھے نہیں لگ رہا ہے میرا حساب سے تو راہول گاندھی آئے گا اس کا ابھی گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں ایک سال میں ایک سال کے بعد جو پارٹی میں کوئی پد میں نہیں ہے پھر بھی وہ ہی تو ریسیشن لے رہا ہے جی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب کوئی میڈیم چونہ جاتا ہے تو اس کی شیل ف لائف بھی دیکھی جاتی ہے اخبار کا انٹرویو ہو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہفتہ چلے گا بعد میں کہیں حوالہ ریفرنس کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے ٹیلیویشن کا انٹرویو ہو اس کی بھی شیل ف لائف کم ہوتی ہے لیکن جب کتاب میں انٹرویو دیا جاتا ہے جیسے کلاس رومز میں اخبار نہیں پڑھا جاتے کتابیں پڑھائی جاتی کیونکہ شیل ف لائف لمبی ہوتی ہے ریلیونس لمبی ہوتی ہے انہوں نے ایک کتاب کو انٹرویو دینا چونا یہ جانتے ہوئے کہ اس کی شیل ف لائف لمبی رہے گی تو ایسے میں یہ کہنا کی ہر ہفتے سٹینڈ بدل جاتا ہے یہ بات اگر کسی اخبار میں کہی جاتی یا نیوز چینل میں کہی جاتی تو سمجھ میں آتی تھی کتاب کو لے کر سمجھ نہیں آرہی کلیانی کتاب میں بھی دیکھی ہے وہ پہلے کا جیسے ابھی نہیں ایک سال پہلے جو بولا ابھی کیسے آپ کو ریزنبل ہوگا میرا حساب سے تو بھائی بہن دونوں نہ نہ بول کے رنے کا تیار ہے یہ بھی جنرل سیکریٹری رنے کے تیار ہیں وہ راہل گاندی بھی پرد میں آنے کے لیے تیار ہیں وہ ایک سال سے جو ان کی جو لوگ ہیں ان کی سپورٹرز ہیں ان کی کلوز ایڈز ہیں ان سے آپ سنیں تو وہ تیار ہے کہ راہل گاندی کو کئی سے کتنا جلد ہی لے آئیں گے تو اس لیے وہ سونیا گاندی کا نام بھی انٹرم پریزیڈنٹ انٹرم کیا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ پہلے رہ چکی ہیں اس کو انٹرم کیوں بنانا ہے انٹرم کا مطلب کیا ہے u are just like useless اس ہی بولتا ہے تو ڈی میں آگے بڑھتا ہوں کانگریس میں ابھی تک کلیانی جو کہہ رہے ہیں اس کے بات بھی پارٹی پریزیڈنٹ کون ہو اس کو لے کر اس سوال کا جواب نہیں سامنے آیا ہے ٹھیک ہے جسے کلیانی کا کہنا ہے اور ہم بھی اس پر آئیں گے بعد میں ہماری کچھ سوال ہیں اس بات کو لے کر کچھ فیٹس بھی ہیں کہ اندر سے تیاری چل رہی ہے کچھ لوگ راحل گادی کو دوبارہ پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ کا ماننا ہے کہ سونیا گاندی ہی پارٹی کی ادھاکش ہوں سونیا گاندی کے انٹریم پریزیڈنٹ کے روپ میں ایک سال پورا ہونے پر کانگریس نے کہا تھا کہ جب تک پارٹی پرمک چننے کے لیے دیو پروسس نہیں ہوتا سونیا گاندی پارٹی کی انٹریم پریزیڈنٹ بنی جائے گی جیدہ کلیانی بھی ذکر کر رہی ہے لیکن کانگریس میں بھیتر سے ایک ہول ٹائم ایک پورن کالی کدھیکش کی مانگ تیزے سے اٹھ رہی ہے موجودہ وقت میں کانگریسی بی جے پی کا ایک ماتر و وشوسنی راستی وکلپ ہے پارٹی کو اس پر کھرا اترنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہمیں بہت احتیاسک موڈ پر کھڑے ہیں اور ایسے میں اگر کانگریس اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی وہ خود کو دوبارہ کھڑا نہیں کرتی یہ احتیاسک جو موقع ہے تو یہ اپنے احتیاسک موقع سے چوپنے والی بات ہوگی کلیانی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے یہ پھر اگر ایک سال سے ایسا چل رہا ہے تو ایک سال سے کیوں چل رہا ہے اتنی دیری کیوں لگا رہے ہیں کیوں نہیں مطلب راحل غاندی کو آنانس کر دیتے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے اس کا مند میں کیا ہے کوئی جانتے نہیں شاید ان کی بڑا کلوز ایڈ ہے ان کا مند میں کچھ پلان ہوگا اس کو کب کریں گے کیا ٹائم دیکھ رہا ہے سمجھ میں نہیں رہا ہے وہ پہلے تو ہم سن رہے تھے کہ وہ الیکشن میں کہیں ہیں اور کچھ سٹیٹ الیکشن میں کانگریس جیچ سکتے ہیں اسو جیسے وہ ٹائم تیک ہوگا اس لیے راحل غاندی آ سکتا ہے ایسا پہلے سن رہے تھے ڈلی ایلیکشن کے پہلے بول رہے تھے کہ وہ آ سکتا ہے اس کے بعد تو اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں ہوا ڈلی میں بھی ساف ہو گیا کانگریس اس لیے وہ آیا نہیں ابھی بیہار ایلیکشن باقی ہے تو مجھے لگنا کہ شاید بیہار ایلیکشن کے بعد وہ آ سکتا ہے وہ کچھ تو بھی وہ ان لوگوں کو راحل غاندی کے سپورٹرز کو دکھانا چاہیے کہ یہ راحل کے وجہ سے یہ جیت ہوا تو اس کا ابھی تک کچھ ہونے رہا ہے لیکن وہ پیچھے سے راحل غاندی سب ڈیسوشن ڈیہ رہا ہے آپ دیکھیں دن میں ٹویٹ کرتے رہتے ہیں پرائم منسٹر کو اٹک کرتے رہتا ہے اور انٹرنل وہ پہلے بریفنگ بھی کر رہا تھا میڈیا کو تین چار بار کانٹینیسلی بریفنگ بھی کیا تھا وہ کوویڈ کو لے کی تو وہ پیچھے نہیں ہے وہ آگے ہیں لیکن رسپونسیوٹی نہیں لینا چاہتا ہے مجھے میرا ایساب سے کب لے گا کیوں نہیں لینا چاہتا ہے اور بیسیوٹی میں باہر بھی نہیں گیا یہ ہی لگتا ہے تو دیکھنا چاہیے کووڈ کے وجہ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کب آنے کا تہہہ لیکن وہ پکا میرا ایساب سے تو وہ آئے گا ایک بار آ رہے گا جی جی میں آگے بڑھتا ہوں پارٹی میں ایک گھٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ سونیا کی جگہ رہو لدھیکش بنے اور پارٹی کی بھیتر لوگ تانترک طریقے سے ڈیموکرٹک طریقے سے اپوائنمنٹس ہوں ویسے مانا جارہے کہ کانگریس میں پرانے جو نیتہ ہیں قدہ ور نیتہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کی پکڑ کمزور ہو رہی ہے راجستان اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے راجستان میں جس طرح سے عویناچ پانڈے کو راجستان معاملوں کے انچارج جنرل سیکیٹری کے عوضے سے اٹایا گیا اس سے تو یہی سنکٹ مل رہے ہیں عویناچ پانڈے کی جگہ اب اجے ماکن کو راجستان کا ذمہ سوپا گیا ہے اجے ماکن راحول گانڈے کے بہت نزدیک ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ سچین پارلٹ نے جو مانگے رکھی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی عویناچ پانڈے اس وقت گہلوٹ کی طرفداری کر رہے تھے جب سچین پارلٹ راجستان کانگریس کے ادھیاکش تھے وہیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جو سیکیٹری کا آفیس ہے مانگن کی واپسی ٹیم راحول کی اور دھیمی جیسا کلیانی بطا رہے ہیں راحول کی اور دھیمی لیکن ایک پری ڈیٹرمن ندھارت پاری کا سنکیت دیتی ہیں ایسی اٹکلے ہیں کہ پریانکا گانڈی پریانکا گانڈی سچین پارلٹ بھامر جتیندر سنگھ میناخشی انتراجن راندیب سنگھ سرجے والا راجیف شکلہ سمیت کئی چہروں کو پارٹی میں اہم عودے ملنے تائے ہیں میرا آپ سے آخری سوال ہے کلیانی کہ ایک تو پارٹی میں یہ کہا جاتا ہے یوہ نیتا اور بزرگ نیتا ہم کہیں گے کہ بزرگ نیتا اور کم بزرگ نیتا اب جو پچاس سال کی اپن جس کی ہو گئی ہو وہ یوہ تو نہیں کھا جا سکتا وہ کم بزرگ ہے جو پرانی نیتا ان کے مقابلے میرا یہ آپ سے پوچھنا ہے جو جے ایسے نیتا ہے غلام نبی آزاد آنند شرما امبکا سونی موٹیلال بورا مکل واسنک حریش راوت اس طرح کی جو نیتا ہیں اگر راہول گاندی بن کر واپس آتے ہیں اپنی ٹیم لاتے ہیں تو ان کے کریئر پر کیا پرپاو پڑے گا کیا یہ رکاوٹ ہے راہول گاندی کے ادھرکش بننے کی راہ میں یہ دیکھئے یہ جھگڑا بیٹوین دوال گارڈ پارٹی میں جب بھی جنریشنل چینج ہوتا ہے تب ہوتا تھا اندرہ گاندی کا سمیمیں بھی ہوا راہول گاندی کا سمیمیں بھی ہوا سونیہ گاندی کا سمیمیں بھی ہوا اب بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں دیکھئے یہ جو ینگ ٹرکس ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں کس طرف سے پولٹکس کرنا تو والڈر جنریشن کا آپ جن جن کا نام لیا ان سب کو معلوم ہے کہ پارٹی میں اتنا سال سے ہیں کسے کنے سے کیا ہو سکتا وہ ان کا طریقہ معلوم ہے اس وجہ سے وہ راہول گاندی کو فری آنڈ دینے کے لیے بھی بلک کر رہے تھے یہی تو راہول گاندی کی جو سپورٹرز ہیں وہ ان کا کمپلینٹ ہیں تو ابھی بھی وہ چل رہے ہیں جن جن کا نام آپ نے لیا راہول گاندی کا سپورٹرز وہ سب بہت جلدی آنے کا بہت ایمپورٹنٹ دینا چاہتے ہیں لیکن اوڑ گاند تو ابھی دیکھئے پچھلے ٹائم بھی راہول گاندی ریزیند کیا تھبھی ان لوگوں نے اوڑ گاندی بلک کرنے کے لیے سونیا گاندی کو پھر لیا وہ کوئی سوچا ہی نہیں کہ سونیا گاندی پھر سے پریزیڈن بنے گی تو ان کا طریقہ معلوم ہے ینگ ٹرکس کو وہ طریقہ نہیں معلوم اس لئے وہ وہ ایسی چھپ رہے تھے اور ابھی بھی آپ پورا سونیا گاندی کو چھوڑنے کو تیار نہیں کوئی بھی وولد سینے لیڈر سے آپ بات کیجئے وہ بولا کہ وہ ہی ٹھیک ہے راہول گاندی کا اور ٹائم دینا چاہیے پریزیڈ کھا کھر تو اور بھی ٹائم دینا چاہیے ایسی بولڈ رہے ہیں تو یہ وولد گارڈ اور ینگ ٹرک جھگڑا سے ہی یہ سب لیکن کچھ تو چل رہا ہے وہ پارٹی کے اندر تو چل رہا ہے کہ کیسے کرنا کیا کرنا ان کے لیے میرا ایک سجیشن ہے کہ ان کو یہ ایسی سی بولانا چاہیے نہیں تو پچھمڈی اور شملا کا جیسے کوئی کانکلے پرنا چاہیے وہ بر سب آدنیاں کہ اپنا جو جو من میں ہو بولنا چاہیے بولنے سے کچھ تو کام ہوگا اس کے بعد کچھ کھیا نہ ہو الگ باتیں لیکن ہر ٹائم ایسی بڑے کانکلے وہ پارٹی کا دشا ٹائریکشن چینج ہوتی جا رہا تھا ابھی ان کو بہت سال ہو گیا کھیا نہیں ہے وہ سب سے کرنے سے وہ ینگ ٹرکس اور وولگارڈ سب کم جبیں وہ آ جائے گا باہر آ جائے گا میں ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں سنگشیب میں جواب چاہوں گا کہ چار قسم کی کانگریس ہے ایک تو گانڈی کے ساتھ جو لوگا ہے اس میں غلام نبی آزاد آنن شرمان بکا سونی وغیرہ یہ تمام لوگا جو اب تک بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تیسری کانگریس راجیب گانڈی کی کانگریس جس میں سیم پیٹ روڈا بھی ہیں جے رام رمیش بھی ہیں ڈگویجے سنگھ بھی ہیں اس طرح کا چیدام برم بھی ہیں یہ تمام لوگ چوتھی کانگریس راحول گانڈی کی کانگریس ہے جنہیں ینگ ٹاکس بھی کہا جاتا ہے یوہ نیتا بھی کہا جاتا ہے اس سارے چاروں جو کانگریسز ہیں ان میں صرف ایک سنجے گانڈی والی کانگریس ہے جو لگا تھا اندرہ گانڈی کے ساتھ بھی رہی ہے راجیب گانڈی کے ساتھ بھی رہی ہے اس پر ڈاکٹر منمون سنگھ کے ساتھ بھی رہی ہے جن کا میں نے ذکر کیا پہلے کیا یہ منظور کریں گے اس بات کو کہ ان کا ورچس وہ ان کا جو کنٹرول ہے پارٹی پر جیسا آپ بتا رہی ہے انہیں معلوم ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے سب کچھ کیا یہ منظور کریں گے کہ ان کو درکنار کر دیا جائے یا مارک درشک بنا دیا جائے اور راحل گانڈی کی ٹیم آگے آ جائے جب سے سونیا گانڈی پریزیڈنٹ بنی تب سے 2004 میں جب راحل گانڈی آیا تب سے یہ ورل گاڈ کا بہت پریزیڈن ہے ہمارا فیچر کیا ہوگا تب سے یہ لوگ تھریقہ ڈون کے کیسے کیسے ہم ریلیونٹ رہنا چاہیے ایسا کھرنے کے لیے وہ لیڈر کے پاس جاتے ہیں ان کا نزدیک ہوتے ہیں وہ در بھی سونیا گانڈی کبھی تھوڑے دن کوئی نزدیک رہے گا تھوڑے دن ان کو بلکل مانے گا نئے ہم باہر چھرے جائیں ان کو نبے سال ہو آسی سال ہو کچھ بھی ہو لیکن پارٹی میں وہ رہنا چاہتے ہیں امپورٹنٹ رہنا چاہتے ہیں اس لئے گورنر بھی نہیں برنا چاہتے ہیں پورنر ہو گورنر بھی وہ بھی نہیں برنا چاہتے ہیں تو یہ کتنا ٹائپ میں ان کو راحل گانڈی کو آنے نہیں دیں گے آپ دیکھتے رہی یہ کیا کیا ہوئے گا پھر ینگ ٹرکس پارٹی سپیٹ کرنے کے لئے دیکھیں گے وولڈ گار تو مارٹ میں رہے کے پارٹی میں ہو رہا ہینا چاہتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہے تو ینگ ٹرکس کا میرا حساب سے تو ینگ ٹرکس are not that experience as the old god تو ان کو fight کرنا پڑے گا